اپنے گرد گرد کے یار دوست تھے ان کا جی جو ہے وہ خوش نہیں ہوا جسی سے مولانا کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے بہت گریٹ پرسنیلٹی ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہیں میں اپنے ماں باپ کے بعد جس شخصیت کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہوں ہاں اللہ نے میرے ذریعے ان کو موٹیویٹ کیا آپ نے کتنے خواجہ سروں کو تبلیغ میں لگائے تین بوتلیں شراب کی رکھی ہو نہیں اور بال کھولے ہوں اور سگرٹ ہاتھ نہیں اور ایسے لگا کے جو ہے نہ ہوگی بہت سارے آوٹ آف کنٹری خواجہ سروں میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا سارے خواجہ سروں ایسے ہوں بہت سارے اچھے اچھے خواجہ سروں بھی ہیں یہ آپ دو چر محک ملک کو دیکھ لیا اروا کو دیکھ لیا پاروں کو دیکھ لیا اور اچھڑیا کوئی ان کو دیکھ لیا چاہت کو دیکھ لیا یہ چھ سات آٹھ دس لوگ ہیں ہر انسان عزت کا مستحق ہے خواہ وہ کوئی بھی ہے میں السہری میں نات پڑھ رہا تھا محک نے پیچھے وقت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست جنید ریاض آج کی پوڈگاست میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اور میں جتنی تعریف کروں کم ہے کیونکہ بظاہر تو آپ ان کو جانتے ہوں گے جب میں انہوں کا نام نوں گا انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ دین کی محنت کی ہے انہوں کی کارگزاری کیا ہے وہ اس پوڈکاس میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی ابو رہرہ صاحب اسلام علیکم اسلام بھائی ربی کیا ہے الحمدللہ اللہ کا حسان ہے کہاں گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ جب میں نے آپ سے رابطہ کیا تو جماعت کے ساتھ نہیں 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 کہیں نہیں جماعت کے ساتھ نہیں ادھر ہی مصروفیات اپنے گھر میں اور علاقے میں مسجد میں جماعت کے ساتھ آپ گئے تھے میں نے ویڈیو دیکھی آپ کی وہ آپ قیدیوں کو تبلیغ کر رہے تھے نہیں وہ جماعت کے ساتھ نہیں وہ ایک جماعت گئی بھی تھی آگے ان کی نسرت پر گئے تھے پھر وہاں پہ جب نسرت پر گئے تو مقامیوں نے جو ہے وہ بات کروائی اچھا یہ بتائیں کہ کسی کے ساتھ پوڈکاسٹ نہ کرنے کی مین وجہ کیا ہے کیونکہ آپ نے مجھے بھی بہت مشکل سے ٹائم دیا ہے میں میرا سوچنا ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انسان کو نام سے زیادہ کام کرنا چاہیے تو میں کام کرنے پر زیادہ فاکس دیتا ہوں اگر میں پوڈکاسٹ اور ان چیزوں پر توجہ آ جائے گی تو پھر میں کام سے شاید اپنی توجہ ہٹا لوں اور پھر جب آدمی پوڈکاسٹ یا کسی ایسی اپنے آپ کو کوئی ایسی پرسنیلٹی بنا کر ریپرزنٹ کرتا ہے کہ اس سے کچھ معلوم ہے یا وہ اپنی اپنی شخصیت کو کسی جگہ پہ سمجھتا ہے کہ میں کسی عہدے پہ کسی منصب پہ فائز ہوں تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا دیکھیں یہ بھی تو آج کل کی ضرورت تو ہے لہا ضرورت تب پھر آپ دیکھیں کہ کتنی پوڈکاسٹ ہیں پھر ہمارے ملک کا حال سارے علم والے سارے فراست والے سارے فہم والے لوگ کیمرے کے اوپر آکے بات کر رہے ہیں لیکن وہ صرف بات ہی ہے عمومی حالات تو ویسے کہ اس سے بھی بتر سے بتر ہے تو کام تو کوئی بھی نہیں ہے پھر اس کا مطلب کام نہیں ہو رہا صرف زیادہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور اچھی سوچے گا ہاں میری یہ سوچ ہے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بہت سارے چینل نائنٹی ٹو والوں نے مجھ سے کہا پھر لاہور میں وہ ایک شازیب صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا بڑی انہوں نے جو ہے وہ طلب بھی دکھائی کہ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں آسکتا پیسے اتنی محبت سے انہوں نے کہا آپ کو جانا چاہیے تھا نہیں آپ نے بھی بڑی مشکل سے بس گھیر لیا مجھے مجبور کر لیا تو میں آبانی ہوں یہ نمازش ہے آپ کے اپنے ٹائم دے لیا میری اپنی سوچ ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی تبدیلی سب سے پہلے تو اللہ کی چاہت اللہ نے چاہا تو تبدیلی آئی دوسرے نمبر پہ ماں باپ بہن بھائیوں کی دعا پھر کچھ دوستہ باپ تو اللہ نے کیا کہ زندگی تبدیل ہو گئی جب آپ تبلیغ میں جڑے لوگوں کا آپ کے ساتھ روئیہ کیسا تھا بہت ساروں کا بہت اچھا اور بہت ساروں کا بہت برا اچھا مثلا مثلا بہت سارے لوگوں نے اپریشیڈ کیا ساتھ دیا مطلب آپ کا ہاں اور بہت سارے مطلب کے اپنے گرد گرد کے یار دوست تھے ان کا جی جو ہے وہ خوش نہیں ہوا اسی سے آپ تو اچھے راستے پر چل رہے تھے پھر بھی کیوں بس دنیا ہے دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے اچھا ہی برای ساسا چلتی ہے دوست تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ساتھ لے کے چلیں آپ کو اچھا ہی کا راستہ بتائے نہ کہ وہ کو آپ غلط کام کریں اس پر خوش ہوں بس وہ آپ یہ کہہ لیں کہ شاید وہ دوست بھی اچھے نہ ہوں ظاہر سی بات ہے اگر وہ اچھے ہوں تو وہ آپ کو اپریشیڈ کرے جب وہ اچھے نہیں ہیں اس کا مطلب وہ آپ کو اپریشیڈ نہیں کرتے ایسی بات ہے طرح جمیل صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے مولانا کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے بہت گریٹ پسنیلٹی ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ ہے وہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے سر کے اطاعات ہیں اور ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ خیر کے راستے کی طرف چلے اور آج خیر کے راستے کی اوپر اینلا پاک اسی طرح لگائے اور بھٹکنے نہ دے کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے کافی دفعہ انگینات خصوصی ملاقات گھب ہوئی تھی جس میں آپ نے کھل کے گفشف لگائی ہے میری ہر ملاقات مولانا کے ساتھ خصوصی ہی ہوئی ہے ہاں منشاءاللہ میرے بڑے ہیں میں اپنے ماں باپ کے بعد جس شخصیت کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہوں وہ مولانا تارک جمیل ہے آپ نے کتنے خواجہ سروں کو تبلیغ میں لگایا ہے میں اکثر ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو آپ کبھی کسی کے بال کاٹ رہے ہیں تو کتنے ہو گیا ماشاءاللہ کوئی گنتی میں ہے میں نے کتنوں کو لگایا یعنی کہ ہدایت کا ذریعہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں لگایا سب کو اللہ نے لگایا اللہ نے تو لگایا لیکن ذریعہ تو آپ بنے نا ہاں ذریعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگینات ہے کوئی مطلب کہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں میں کیا کہوں اس بارے میں گنتی آپ کو بالکل نہیں ہے نہیں میں نے گنتی شنتی نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ شاید پاکستان کی اس وقت ہر سیٹی میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس کو اللہ نے ہاں میرے ذریعہ الحمدللہ پاکستان کی ہر سیٹی میں ایسا خواجہ سرا ہے جس کو آپ نے تبلیغ میں لگایا ہوئے ہاں اللہ نے میرے ذریعہ ان کو موٹیویٹ کیا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اور وہ اگر تبدیل کرے تو بالکل ہی دور اٹ گئے ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں جو بعد میں جھڑ جاتے ہیں بہت سارے ہیں جو سب کو چھوڑ چکے ہیں مطلب کہ ڈانسنگ ہے اس کے علاوہ جتنی ہم دیکھتے ہیں جو معاشرے میں سب کو پتا ہے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے بھرپور گزار رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سب سے زیادہ محنت کس خواجہ سرابے کرنے بڑیا یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہر کسی کے کوئی ہوتا ہے نا ذہن میں کہ میں بار بار اس کے چکل لگائے سب کے پاس ہی کوئی ایک ایسا جس کے پاس آپ نے زالہ ٹائم لگایا ہو کہ یار یہ میرے گرفت میں آ کیوں نہیں رہا ایک میرا دوست ہے حسن دیدار لالیاں سے کیمرے سے بہت ڈرتا ہے کیمرے کے اوپر نہیں آتا اچھا اچھا دیدار دیدار اس کا نام ہے سرگودہ میں میں جب اس کے پاس جاتا تھا قریباً چھے سال میں اس کے پاس جاتا تھا مسلسل چھے سال روزانہ کبھی کچھ بتاتا بتانا تو نہیں چاہیے کبھی کسی طریقے سے کبھی کبھی اکرام کبھی دعا تو خیر جوڑتے جوڑتے چھے سال روزانہ میں نے جب اس کے پاس جانا تھا اس نے سامنے جو ہے وہ تین بوتلیں شراب کی رکھی ہو نہیں اور بال کھولے انہیں اور سگرٹ ہاتھ میں اور ایسے لگا کے شیخ رشید منا ہوتا تھا بڑی مزے دار زندگی اپنی سمجھتا تھا بڑی انجوائے والی زندگی ہے تو ایسے بیٹھا ہوتا تھا تو میں چاہتا تھا تو وہ آگے جیسی میں پہنچتا تھا وہ مجھے کہتا تھا اللہ دعواز تا ہی نہ آیا گا وہ کہتا تھا اللہ دعواز تا ہی سان گناہ گار نہ کر تو میں کہتا تھا کہ یہ یار میں تمہیں گناہ گار نہیں میں تمہیں ثوابگار کر لے آیا ہوں خیر الحمدللہ اللہ نے کیا کہ اپنا آج سے چار پانچ سال پہلے میں اس کو جو ہے وہ جوڑ پہ پھر پہلی دفعہ میں نے اسے کہا جوڑ تھا رائی ونڈ کا میں نے کہا میرے ساتھ جوڑ میں چلو تو میں اس کو جوڑ میں لے گیا تو جب جوڑ پہ لے کے گیا تو مجھے کہتا ہے کہ سونا کدھر ہے یہ مجھے کدھر لے کے آئے وہ وہ نیچے جوڑ میں آپ کو بتا ہے پنڈال میں ایسی بات وہ سارا نیچے سے کچھا ہوتا ہے تو نیچے میں نے خیر پڑھو لیش رولی بچھا کے وہ جو گھاس ہوتی ہے اس کو خوش کر کے وہاں پہ وہ بچھاتے ہیں بستر میں میں نے وہ بچھائی بچھا کے میں نے اس کا بھی آپ یہاں پہ بیٹھو تو کہتا ہے اب سونا کدھر میں نے کہا اسی پہ سونا ہے کہتا نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو کہتا ہے کہ میں تو ابھی گاڑی والے کو فون کر رہا ہوں بھئی مجھے تو واپس بیج ہو میں نے کہا اچھا خیر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ سے مانگا اللہ کی مدد تھی ساتھ میں اللہ کی راستے میں تھے تو جیسے عشاء کی نماز ہوئی عشاء کی نماز کے بعد وہ موبائل کے اوپر اپنا چلاتا چلاتا موبائل کے اوپر گیم میرے خل کھیل رہا تھا گیم کھیلتا کھیلتا سو گیا میں نے اس کا موبائل اٹھا کے بند کر دیا تو وہ صبح کو کہیں جا کے جو ہے وہ فجر کے اندر میں اسے اٹھاؤں تو وہ اٹھے نہ خیر میں میں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا صبح فجر کے وقت جب وہ اٹھا تو وہ کہتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ساری رات میں کتنا سکون سے سویا ہوں اتنی مزے کی نیند مجھے آئی ہے خیر الحمدللہ وہاں پہ جوڑ پھر ہم نے گزارا دعا ہوئی تو دعا کے وقت میں نے کہا چلو واپس چلیں سمان باندھو کہتا واپس میں نے کہا ہاں کہتا یہ کیا کہتا جس پینجرے سے تم ازاد کروا کر واپس لے کے آئے ہو واپس اسی پینجرے میں لے کے جانا چاہتے ہو میں نے کہا پھر کہتا اب نہیں میں نے واپس وپس جانا میرے تو تشکیل کروا تو خیر میں ایسے ہی ننگے پیڑی دوڑا تو ادھر دیکھ ادھر دیکھ کوئی جماعت ملے دعا ہو چکی تھی جماعتوں کی تشکیلیں ہو جاتی ہیں جماعت دعا سے پہلے جاتی تو پھر اس کو کسی جماعت کے ساتھ بیجا ماشاءاللہ اس کے ڈیڑھ گز لمبے بال تھے ڈیڑھ سے بھی بڑے تھے غالبا اللہ کبھی بشی معاف فرمائے چھے فٹ اس کا قادر اس کے بال جا وہ گٹنوں کو چھوٹے تھے بہت خوبصورت اللہ نے بہت اس کو حسن دیا ہوا تو ماشاءاللہ جو ہے وہ گیا اور جا کے اس نے پھر فوری چلا لگایا چلے میں ماشاءاللہ اس نے اللہ نے اسے توفیق دی پھر واپس آیا پھر میرے ساتھ عمرہ کیا پھر چار مینے لگائے ابھی وہ سات مینے لگا کہ جو ہے وہ آیا تو اس کے پاس مسلسل میں چھے سال تک جاتا رہا اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے ہیں مطلب کہ جن کو میں میری طبیعت میں نہیں ہے یہ چیزیں میں گنوں اور ان چیزوں کو جو ہے بس ضرورت کے تحت جتنا ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان میں اب کتنے خواج اثروں کو جانتے ہیں غالباً پاکستان میں شاید کوئی ایسا خواج اثر آنا ہو جو مجھے نا جانتا اور جس کو میں نہ جانتا ہوں پاکستان میں ہاں تقریباً آؤٹ آف کنٹری بھی جانتے ہیں بہت سارے آؤٹ آف کنٹری خواج اثرہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بھی آپ نے گئی دین کی دفعہ اور بہت سارے ایون کے صرف خواج اثرہ نہیں بہت ساری فیملیز میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں جن کے بچے اس فیلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں جب وہ بہت سارے والدین چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ سے نکل آئیں بچے پھر وہ جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے ابھی ری سینٹ آج بھی ایک فیملی کا مجھے بھی فون آیا تھا ان کا بچہ جو ہے وہ اسی فیلڈ میں ہے تو وہ کہتے کہ کسی طریقے سے آپ اس بچے کی جا کے محنت کرو کہ وہ ہم سے صرف ملنے آ جائے کرے تو میں نے کہا انشاءاللہ میں جاؤں گا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری چیزیں جو ہے وہ فیلڈ کے اندر بھی جتنے خواجہ سرائیں میری اولاں کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر ہی رہے کہ نماز روزے کے ساتھ جڑیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑیں کبیرہ گناہوں سے بچے نماز کی پبندی کریں شراب زنا ان چیزوں سے توبہ کریں اگر کرتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ سارے خواجہ سرائے ایسے ہوں بہت سارے اچھے اچھے خواجہ سرائے بھی ہیں معاشرے کے اندر امپیکٹ برا پہنچ گیا ہے ہمارے معاشرے کا مزاج ہے احیاشی والا ایسی بات ہے معاشرے میں احیاشی زیادہ ہے آج اس وقت جس کے پاس مال ہے جس کے پاس ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ لگاتا ہے وہ کرتا ہے احیاشی احیاشی والا جس کو نہیں دیا وہ کرتا ہے دو نمبری یہ ساری ان بیلنس ویمی یہ چیزیں تو میری اول کوشش یہ ہوتی ہے کہ فیلڈ کے اندر جتنے مطلب کے خواجہ سرائے ہیں جتنے مدیسا جڑے ہوئے ہیں یہ میرے کنیکشن کے اندر ہیں میری پہلی بات ان سے یہ ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے توبہ جو اللہ نے جو مسلمان ہیں بہت سارے اور بھی مذہب کے لوگ ہیں جو خواجہ سرائے ہیں سب کو ازادی ہے سب اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں باقی جو ان کا شعبہ ہے اگر وہ کرتے بھی رہے تو میرے نزدیک تو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کیوں کہ معاشرے میں ابھی لوگوں میں ان کو ایڈجسٹ کرنا اپنے ساتھ یہ بہت مشکل ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیں یہ اس زندگی سے باہر آجیں لیکن دوسری طرح یہ وہی لوگ ان کو ان جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے وہ ان سارے کاموں کی جو وہ غلط کاری یا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ان ساری غلط کاموں کی سہولیات وہی پروائیڈ کرتے ہیں ایسی بات ہے وہی معاشرے ہی کرتے ہیں تو نچانے والی ناچنے والی کنجری اور نچانے والا وہ عزت دار اکثر ہمارے مولانا تارک جمیل صاحب فرماتے ہیں تو ایسی سی داستانیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ ہیران ہو جیں ایسے سے مسائل ہیں بہت زیادہ تو خواجہ سراؤں جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی تھی ان کے ساتھ فائنینشلی جتنا اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اس اعتبار سے میں ان کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ کارپریٹ بھی ان کے ساتھ کروں پھر ان کو اس دلدل سے نکال گئے دیں گے ایک بندہ آئیس میں چلا گیا ایک بندہ ہرون پینے لگ گیا چرس پینے لگ گیا اگر وہ ان چیزوں سے نکل کے پانچ وقت کی نماز اور دین کا مزاج ہی یہ ہے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سمجھایا کہ اگر آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں ایک بڑا گناہ ہے ایک چھوٹا گناہ ہے اور دونوں کرنے کے ساتھ آپ کا یعنی کوئی زندگی کا چل رہا ہے سلسلہ تو کوشش کریں کہ آپ چھوٹا کریں بڑا نہ کریں تو اب وہ بڑے گناہوں سے اتنی جلدی نکل کے اگر وہ معاشرے کے اندر وہ توبہ تو کر لیتے ہیں توبہ کرنے کے بعد جب وہ اس معاشرے کے اندر آتے ہیں تو معاشرے کا جب ایک بھیانک چیرہ بھی سامنے آتا ہے جو درندہ صفت چیرہ ہے جو نوج کھانے والا چیرہ ہے وہ جب ان کے سامنے آتا تو وہ اس کی وجہ سے زیادہ خوفزدہ ہو کہ جب وہ واپس جاتے ہیں پھر وہ اللہ معافرمہ زیادہ دور جاتے ہیں یہ بڑی پوائنٹ والے بات کی ہے آپ نے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے مطلب کے خواجہ سنا ہے وہ فیلڈ میں رہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ ناچنا گانا ان کا کاروبار ہے ان کی ظاہر سے بات ہے ان کی روٹی ان کی کہتے ہیں پیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور پھر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فقر کفر سے ملا دیتا ہے آسان نہیں ہے ان ساری چیزوں کو منیج کرنا یہ آج معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ اتار کے سب کچھ دیکھے جاتے ہیں ڈھاپ کے کوئی نہیں دیکھے جاتا اس لئے پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فیلڈ میں رہیں نماز پڑھیں جو بھی ان کا زندگی کا معاملات ہیں وہ چلتے رہیں جب اللہ ان کو توفیق دے آگے بڑھنے کی کہ وہ بالکل اپنے آپ کو سرکل سے نکال سکیں ایک بہتر شہری بن کے وہ کوئی کاروبار ہے کوئی دکان ہے کوئی جوب ہے وہ کر سکیں تو وہ بسم اللہ پھر ان کے لئے جو ہے وہ آسان اور زیادہ بہترین اور زیادہ عظیم بات یہ ہے کہ وہ نکل کے بہتری والی زندگی گزاریں کوئی کام کاج کر کے زندگی گزاریں بجائے کہ وہ ناچنے گانے میں ملوث رہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا ایسے آسانی سے ہوتا نہیں ہے آپ آسانی دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں میری ماریا بی سے اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی میں نے ان کو کہا کہ ہم کوئی خواجہ سراؤں کے لئے جو ہے وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہم لوگ مہیا کریں کوئی آپ کے دیکھیں کتنی انہوں نے ساری تنقید کی پھر یہ اپنا یوت کلپ والوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی میری بات ہوئی شزادی رائے کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ان سارے لوگوں کے ساتھ بات ہونے کے بعد میں نے یہی سمجھا کہ یہ معاملہ ایسے حل ہو نہیں سکتا حلات و واقعات ایسے ہیں معاشرے کے رجحانات ایسے ہیں کہ معاشرہ لوگوں کے ہاں برائی کی سوشل ویلیوز ہیں اچھائی کی سوشل ویلیوز نہیں ہیں وہ اللہ کے ہاں ہیں اللہ کا بندے کا معاملہ ہے تو جتنا کوئی خیر کی طرف آ سکے پھر اس کو کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر اس کے لئے دعا کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کیا وجہ ہے نوجوان نسل ہماری جو ہے اس فیلڈ میں زیادہ کیوں آ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے نوجوان نسل فیلڈ میں نہیں آ رہی ہے یہ زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر جذبات جو ہیں وہ عورتوں کی طرح ہوں جو کہہ لو کہ بہنوں کے اندر یا عورتوں کے اندر زیادہ جو ہے جن کا دماغ ڈیویلپ ہوا ہو وہ جب پروان چڑھتے ہیں تو معاشرے کے اندر جب وہ پہنچتے ہیں پھر معاشرہ ان کو ابیوز کرتا ہے یا ان کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے جب معاشرے کا ان کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں ہوتا معاشرے کے اندر وہ وہ وسائل حاصل نہیں کر پاتے جو وسائل ایک منیادی انسان کے ہیں تو پھر وہ ان وسائل ان ضروریات اور ان اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اس فیلڈ کے اندر جاتے ہیں نوجوان ہم گئے نوجوان زیادہ چلے گے اکہ دکہ کوئی ایسے کیس ہے جو ہم دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں لیکن عموماً 99% وہی لوگ ہیں جو حالات کے معاشرے کے ستائے ہوئے ہلکہ پھلکہ جن کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہنوں کے اندر بلے بڑے اور پھر ان کی جو ہے وہ شخصیت کچھ ایسی ڈیویلپ ہو گئی جب وہ باہر جاتے ہیں تو معاشرہ ان کو غلط ابیوز کرتا ہے پھر وہ پریشان ہو کے اپنی سیکیورٹی کے لیے ڈیروں کا رخ کرتے ہیں لیکن ڈیروں کے اوپر بھی پہنچ کے اس فیلڈ کے اندر بھی جا کے بچارے پریشان ہوتے ہیں آج کل آپ حالات دیکھ لیں کتنے خواجہ سراؤں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے پشاور کے اندر آئے دن روزانہ خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا رہا ہے کراچی کے اندر پتہ کتنے ماہوں کے لال جو ہیں کتنوں کے جنازے میں نے خود کروائے ہیں کتنوں کو دفن اپنے ہاتھوں سے کیا ہے کتنے بچارے آئے اس کے اندر کتنے بچارے پریشانی اتنی پریشانی ہیں وہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر یا ادھر ادھر وہ بڑے خوش باش ہیں وہ بس ایک گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ وہی بچے ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں گھر والے سیکیور نہیں کرتے پھر معاشرہ سیکیورٹی فرام نہیں کرتا پھر کچھ ہمارے ملکی حلات ایسے ہیں آپ کو پتا ہے معاشی طور پر ہم کی سطح پر کھڑے ہوئے ہیں وہ بچوں کے پاس وہ زندگی گزارنے کے لئے سہارا تو ہوتا کوئی نہیں ہے پھر وہ اس آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ معاشرے کی وجہ سے سہارا کام ہاں اگر معاشرہ جو ہے وہ ان کو عزت دے معاشرہ ان کے اوپر جو ہے وہ بجائے کے آوازیں کسنے کے یا ان کو تنگ کرنے کے یا ان کے اوپر ہوتنگ کرنے کے کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک قواجہ سر آیا میری گلی کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھ سے سلام کیا تو میں نے اسے پانی پیلایا وہاں سے کولڈ رنگ تو میں نے کہا چلو میں آپ کو تھوڑا آگے دو تھے ایک نے برکہ پہناوا تھا ایک نے جو ہے وہ جنٹ سوٹ پہناوا تھا تو میں نے کہا چلو میں آپ کو جو ہے وہ یہاں سے تھوڑا آگے تک چھوڑ آتا ہوں سنت اللہ کے رسول کی تو میں ان کو چھوڑنے کے لیے گیا میں ان کو چھوڑ کے جیسے ہی واپس آیا تو آگے سے چار پانچ لڑکے آ رہے ہیں انہوں نے چونک میں جو چونک تھا مریگلی کا وہاں پہ انہوں نے جو ہے ان کو وہ زلیل کیا وہ انہوں نے ان کے اوپر آوازیں کسی بہت ہی وہ بچارے جو ہے وہ روتے ہوئے آگے گئے پھر انہوں نے مجھے فباد میں فون پہ بتایا پھر بچے میں نے بلکہ ان بچوں کو ڈانٹا بھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اگر معاشرہ عزت دے تو میرا خیال ہے گھر والے والدین عزت دیں وہی تعلیم کے سارے اسباب ہوں وہی روزغار کے سارے اسباب ہوں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے لوگ اس کیٹاگری میں جانے سے بچے جائیں جب آپ تبلیغ میں لگے کون کونسی مشکلات کا پوسابنے کرنا پڑا مشکلات مشکلات یہ کوئی آسان کام ہے آئے دن لوگوں کی باتیں تظلیل لوگوں کی بے اکرامیاں میں تو برداشت کر کر کہہ لیں کہ پتھر کھو گیا ہوں وہ باتیں سن سن گئے نورمل ہے یہ دکھنے میں تو بہت آسان ہے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے ما شاء اللہ لوگ اکثر نیچے ویڈیوز کے نیچے لکھ دیتے ہیں کمیٹس یہ دکھانا مقصود ہے کہ آپ بھی اسی طرح ماشرے کے لیے بیڈ کمیٹس بھی آپ کو مجھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ آپ دل تو ٹوٹتا ہو گئے نورمل ہے بیڈ کمیٹس تو ایک چھوٹی بات اس سے بڑے میں نگالیاں سنی ہیں دھکے کھائیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کیا ہے حسد بغض کینا ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ پھر خود بھی کمزور تھا اتنا مطلب کہ آپ کہلے فائنینشلی سٹرونگ نہیں بیک اتنی سٹرونگ نہیں اس وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا بہت سارے لوگوں نے دبانے کی کوشش کی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بہت سارے حالات دیکھیں کوئی ایک طرح کا حالات نہیں دیکھا اور اب تک دیکھ رہے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ چلا رہے ہیں کبھی ایسا بھی ہوئے کہ آپ کسی کو دعویٰ دینے گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو نکال دیا ہو نارمل ہے خواجہ صرف ہوئے کبھی آپ کے ساتھ نارمل ہے علی اب تو نہیں اب تو ماشاءاللہ بہت ویلکم کرتے ہیں جب آپ جب آپ نے شروعات کی اس کام کی ہاں اس وقت تو بہت اب نہیں اس وقت بہت زیادہ میں نے یہ چیزیں فیس کی اب تو وہ خود مجھے فاؤن کر رہا تو آپ دوبارہ جاتے تھے تو پھر ہاں میں پھر چلا جاتا تھا بہت کئی دفعہ دھکے کھائے گالیاں سنی پتہ نہیں کیا کچھ سنا میں پھر چلا جاتا تھا ایک شخص آپ کو اپنے دروازے سے دھکے دے کے نکال رہا ہے اور آپ پھر دوبارہ اسی دروازے پھر جاتے ہیں صرف دین کے لئے الحمدللہ بڑی قربانییں دیں ہیں اس پر آپ دیں بڑی حمت والی بڑا حمت والا کام ہے یہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ زیادہ ترمینل پر آج کال خواجہ سرہ جوانا وہ بھیگ مانگتے پھر لے ہوتے ہیں ان کو دیکھے بڑا ترس آتے ہیں تو پھر ان کو بھیگ دیا کریں ہم تو دیتے ہیں میرے پاس جب بھی بھی خواجہ سرہ آتا ہے لیکن یہ کیوں کدھر جائیں پھر آپ بتائیں نا وزیراعظم کی کرسی پر بٹھا دو پھر ان کو سیپل باد ہے نا یار مہندیوں پر وہ نانس کرتے ہیں اتنا کماتے ہیں تو یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ وہ مانگنے کس نے کم مہندیوں پر اتنا کماتے ہیں یہ آپ دو چار مہک ملک کو دیکھ لیا عروا کو دیکھ لیا پاروں کو دیکھ لیا اچڑیا کوئی ان کو دیکھ لیا چاہت کو دیکھ لیا یہ چھ سات آٹھ دس لوگ ہیں جو فیمس ہیں جو نیچے طبقہ وہ کیا ہے نیچے طبقہ ان کی زندگی جان کے تو دیکھو وہ کس حالات کے اندر گزارا کر رہتے ہیں بیچارے یار وہ اتنی اتنی بھوکیں پکڑتے ہیں کس حالات میں کیا مطلب میں آپ کے بات سمجھ نہیں پا رہا ایک مثال ہے انہوں نے ایک ایمڈ بھوک کی ہے ٹھیک ہے ایمڈ پر جو ان کے پیسے اس کی ویل ہونی ہے وہ ساری ہونے کی نہیں ہونے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایمڈ پکڑ رہے ہیں آپ کن کو دیکھ رہے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل ہے موبائل کا دور ہر کسی کے ہاتھ میں ٹک ٹوک لوگ ٹک ٹک کے اوپر دیکھ رہے ہیں ٹرک ٹک 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 کے اوپر کتنے لوگ فیمس ہیں یہی آٹھ دس بارہ ایسی بات ہے اس کے علاوہ بیچارے جو ہیں وہ جو بھیق مانگ رہے ہیں ایک شخص جو ایک لاکھ رپیہ کما رہے ہیں مہینے کا بھیق مانگنے جائے گا ایک سیمپل سادہ سا سوال ہے نا یہ ہر بندے کے آئی کیو لیول میں بات آ سکتی ہے کہ ایک آدمی اگر دو لاکھ ایک لاکھ مہینہ کماتا ہے وہ بھیق کیوں مانگے گا وہ اسی وقت آپ سے سوال کرے گا جس وقت اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے انڈ ان کا یہ ہوتا ہے کیا بات انڈ اچھا ہو سکتا ہے اگر معاشرہ چاہے نہیں اب ہر بات معاشرہ نے چانی ہے یا اس نے خود بھی تو کچھ کرنا ہے وہ کس نے چانی ہے دیکھیں معاشرہ اگر ایک سوال ہے چلو معاشرہ آپ کو عزت دینا شروع کر دے تو کیا آپ ڈانس چھوڑ دے رہتے ہیں دیکھیں یہ بھی تو ایک پوائنٹ کی بات دیوان ہے یہ بات سنیں نا وہ جو معاشرہ ہے وہ جو بزار میں جب وہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے وہاں سے تنگ ہو گئے تو اس نے ڈانس شروع کیا اس نے یہ کام جو غلط کام جو آپ کہتے ہیں معاشرے والے کہ خواجہ سرا نے یہ 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 خواجہ سرا کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے تو کر رہا ہے کہ معاشرے نے چاہا یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے زکاة کا سسٹم دیا اللہ کے نبی نے اسلام نے کتنے ہمارے پاس جو ہیں وہ کتنے آپشنز دی ہیں معاشرے میں کیا اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ کمزور کا سہارا بنے اب کم جس کو مال دیا اس کا دماغ تو بناوا ہے پاکستان کے اندر یاشی والا کہ اس نے تو کرنی ہے یاشی تو جب اس نے یاشی کر کے دینا ہے تو پھر وہ جس کے پاس جس کا پیڑ بھوکا اس نے تو یاشی کر کے لینی ہے ایسی ہے تو وہ ایسے دھوڑی وہ کوئی نانچ رہا ہے کہ وہ خوشی سے نانچ رہا ہو تو اس سے پوچھے وہ کانٹوں کی سہج کے اوپر بیچارہ نانچ رہا ہے اس کے اندر کتنے دکھ ہیں کتنی پریشانی ہیں یعنی کہ آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو کام ہے یہ صرف معاشرے کی وجہ سے ہو رہا ہے ہاں اگر معاشرہ بہتر معاشرے سے مراد حکومت ہے معاشرہ ہے ہم سب جتنے لوگ ہیں ہاں ذری بات ہے آپ آتے ہیں میں آتا ہوں ہر کوئی معاشرے میں معاشرے کے اندر افراد رہتے ہیں وہ سب اگر اپنی سوچ کو درست کریں بہتر کریں اور بجائے کہ جو ہے وہ ان کو ان کے پر ہٹنگ کرنے کے ان لوگوں کو نچانے کے ان لوگوں کو غلط کاموں میں لانے کے ان لوگوں کو کوئی بہتر روزگار کوئی بہتر جو ہے وہ ان لوگوں کو پلیٹ فارم دیا جائے تو میری یہ سوچ نہیں یہ میرا تجربہ ہے کہ عام لوگوں سے بہتر یہ لوگ کام کرتے ہیں اچھا دل لگا کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے کو کون سمجھائے گا بات تو یہ بھی ہے اسی کی جو کوشش کرنا ہے چلیں اللہ بھاک آپ اس کوشش کو مزید جو ہے نا آسانی والے معاملات آپ کے ساتھ لے کے ہیں آپ کی بہت حمد ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملات پیش آتے ہیں لوگوں کی باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں دن 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 د ایک اللہ کی طرف سے ہماری ویڈیو وائرل ہوئی تھی شاید اس پر ہنڈرڈ پلس ملین ویوز آئے تھے میری اور محق کی وہ ایک سروزے میں تھے وہ کسی نہیں بنا کے جو ہے وہ ایسے اپلوڈ کی ہم مسجد میں تھے تو میں اس سہری میں نات پڑھ رہا تھا بالا غلو لا بے کمالے دیکھی تھے میں نے موڈی دیکھی ہوگی تو میں نے اس نے کہا محق نے پیچھے وقت تھی اس نے کہا کہ میں نے بھی پڑھ نہیں ہے تو میں نے اسے کہا آئیں تو میں نے اس کے اسے کندے پہ ہاتھ رکھا بھی آپ آ کے نات پڑھے تو وہ پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے موبائل سے وہ لے کے جو ہے وہ وائرل کر دی تو جیسی وہ وائرل ہوئی تو پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے کانٹروورشل چیزیں جو ہے وہ تبلیغ کے بارے میں جو یعنی کام الحمدللہ اس سے پہلے جب سے اللہ نے مجھے جو ہے وہ اس کام کے ساتھ جوڑا پھر میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا کہ میں دین کا ہی اب کام کروں گا اور دوسرے شعبوں میں تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے ان کے اچھے کاموں کو اللہ پاک ان کو عجر دے اچھے کاموں کا ان کے اچھے کاموں کا اللہ پاک ان کو عجر دے اور جو ان کی کمزوریاں اللہ دور فرمائے سب لوگ کر رہے ہیں لیکن اس شعبے کے اندر بہت زیادہ کمزوری تھی یعنی اتنے زیادہ نہیں تھے بہت کم تھے تھے لیکن کم تو پھر جو تھے وہ نظر بھی نہیں آتے تھے ہاں وہ نظر بھی نہیں آتے تھے پھر اس لیول سے نہیں کر رہے تھے پھر الحمدللہ اللہ نے کیا کہ میں نے جو ہے وہ جیسے چار مینے لگائے پھر میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا جیسے میں نے وقف کیا تو پھر الحمدللہ اللہ نے کام لینا سٹارٹ کے اور بہت سارا کام جو ہے وہ آف دا کیمرہ ہے پھر وہ ویڈیو وائرل ہوئی جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو مطلب کہ کیمرے کا دور آ گیا لوگ اس سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں لوگ آپ کی شخصیت کو بھی نہ جانے بھی نہ سوچے بھی نہ سمجھے ہمارے ہاں تو قتل تک ہو جاتے ہیں تو آپ کیوں کیوں نہ کہ انسان خود سے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے سامنے لے کیا ہے اس لیے پھر میں نے جو ہے وہ کیمرے کا سہارا لیا نہیں بڑا اچھا فیصلہ تھا یہ آپ یہ ایک فائنائنشنل جو ہے وہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنا کے ظاہر سے بات ہے لیکن آج کل وہ ہو نہیں رہی ہے فائر وال کی وجہ سے آپ کو پتا بہت زیادہ کمزور ہے چلیں کوئی نہیں وہ بھی ایسا ایسا جو ہے اللہ پاک اصان اللہ دینے والے اللہ کریم ہے اللہ پر یقین ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ مذہبی جو لوگ ہیں وہ خواجہ صلی اللہ سے نفرت کرتے ہیں نہیں آپ کو کس نے کہا یہ دکھانے کا مقصد کیا یہی تو مقصد ہے اتنی محبت کرتے ہیں مفتی تارک مسود صاحب سے میری ملاقات ہوئی مولانا تارک جمیل صاحب تو پھر ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے ہمارے رائیونڈ والے حضرات اتنی محبت کرتے ہیں میں جب جاتا ہوں جس وقت جاؤں مولانا خرشی صاحب ہیں جو جیسی مطلب کہ انسان اپنے بڑوں سے علماء سے سیکھتا ہے نا تو ان کے سامنے اپنی کوئی مسئلہ ہو کوئی کیفیت ایسی ہو جس انسان باہر نہ آ رہا وہ سامنے ان کے جا کے رکھتے ہیں وہ فوری اس کا حل بتاتے ہیں اس بارے میں جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جتنے لوگ جاتے ہیں وہ اسی طرح اپریشیٹ کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اکرام کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں یہ ایمپیکٹ جو ہے وہ پہلے تھا پہلا ہوا کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ خواجہ سراؤں سے جو ہے ٹرانس جنڈر سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے محبت کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں اکا دکا وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اچھے بڑے لوگ ستے ہیں ہاں ہر جگہ ہوتے ہیں میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن حالات کے اندر جس کو آپ ٹرانس جنڈر فازہ سراغ جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں جن حالات کے اندر اس نے اپنی زندگی کو سروائیو کیا ہے جن حالات کے اندر اس نے اپنی زندگی کو چلایا ہے وہ جو ادراز کرنے والا ہے جو پیچر اچھالنے والا ہے جو تنقید کرنے والا ہے اگر وہی حالات وہی چیزیں اللہ اس کی زندگی کے ساتھ یا اس کی نسل میں کسی شخص کے ساتھ جھوڑ دے پھر وہ کیا کرے گا ایسی بات ہے اگر کوئی کسی سطح کے اوپر ایسی سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے تو وہ آپ کو بہت برا لگ رہا ہے وہ ناشتہ وہ آپ کو برا لگ رہا ہے وہ بھیک مانتہ وہ آپ کو برا لگ رہا ہے اب وہ پہنچا کین وجوہات کی بنیاد سے پہنچا ہے یہ تو وہ جانتا ہے اگر آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ بجائے اس کے لیے کوئی ایسا خیر کا پریڈ فارم موریا کرنے کے ایک ہوتی ہے تنقید براہ تنقید ایک ہوتی ہے تنقید براہ اصلاح اگر تو آپ تنقید براہ اصلاح کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خیر نکالتے گے اگر آپ تنقید براہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں تنقید براہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ سوچیں کہ یہی حالات یہی معاملات اللہ آپ کے ساتھ اگر زندگی میں لے آئی یا آپ کی نسل میں سے آپ کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں اللہ کرنے والا اللہ بزباللہ بے شہر پھر آپ کیا کریں گے انسان کو سوچنا چاہیے مجھے تبلیغ والوں نے بڑا سطح آیا جو تبلیغ والوں نے بڑی باتیں کی ہیں آپ تو نہیں آپ تو اپریشیٹ کرتے کیا باتیں کرتے بہت سارے تو ایسے میرے ساتھ دوست بھی تھے جنہوں نے مجھے لائف میں چھوڑ دیا انہوں سے اور میں نے ہمیشہ صرف خموشی اختیار کیا میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بدلہ نہ لوں اللہ کے اوپر چھوڑوں پہلے مجھے میں یہ ہوتا تھا کہ نہیں نہیں جب تک بدلہ نہیں لینا جب تک پتھر کا جواب جو ہے ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا اس وقت تک چپ نہیں ہونا لیکن اب میری الحمدللہ یہ کنڈیشن ہے کہ جتنا مرضی ستائے حت الوسار 99 پرسن یہی کوشش ہوتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ سائیڈ پہ ہو جاؤ اپنا راستہ تبدیل کر لو بیچ میں تبلیغ والے بھی تھے کیمرا کے اوپر آگے ہو مشہور ہونا چاہتے ہو فیمس ہونا چاہتے ہو جب کیسا کچھ نہیں ہے وہی معاملات ہیں وہی بات ہے نا کہ آپ کے ساتھ اگر وہ اللہ حالات جوڑ دیں تو آپ کیا کریں گے پھر تو اللہ سے آفیت طلب کرنی چاہیے بجائے کہ آپ اپریشیٹ کرنے کے تنقید کریں اچھے کے اوپر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں برے کے اوپر بھی معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ نے تیہ کرنا کہ آپ نے کس سیمت چلنا ہے بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے سے اچھا آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ پیار کریں لوگوں کی عزت کریں ہر انسان عزت کا مستحق ہے خواہ وہ کوئی بھی ہے اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو اس کی تظلیل بھی نہ کریں مسلمان ہونا آلہ درجہ ہے کوئی مسلمان ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بیت اللہ تجھے کوئی سو دفعہ گرائے سو دفعہ بنائی اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دکھ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ماں بین کی گالی دے کسی مسلمان کی بے اکرامی کرے آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے کم از کم کسی گتظ لیل نہ کریں جو آپ کے مقدر میں اللہ نے عزت دولت جو آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ آپ کا ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے کوئی چھین لے جو نصیب میں ہے وہ تو ملنے ہی ملتا بہت شکریہ آپ کا بڑی اچھی گفتگو بڑی اچھی پوڈکاس مجھے یقین ہی تھا کہ آپ اس حد تک ہماری گفتگو جائے گی میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں چنہ دن یہ تھی آج کے ہماری پوڈکاس اور مجھے اور میرے مہمان بھائی برائرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ان کو بہت سارا سپورٹ کیجئے اللہ کرے ملک پاکستان کے حالات اتنے بہتر ہوں کہ ہمارے لوگ بجائے کے محتاجگی کی زندگی گزاریں وہ ایک خودداری والی زندگی گزاریں میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو اس جگہ پہ لے کر آئے ہم بھی وہ دن دیکھیں کہ ہمارے ملک کے لوگ خوشحال زندگی گزاریں تو اگر آپ کو اپنے ملک کا کوئی بچہ کوئی بندہ محنت کرتا ہوا نظر آئے بجائے کی تنقید کرنے کے اس کو سپورٹ کیجئے نہ کہ اس کی ٹانگیں کھینچیں اوکے اوکے لعافظ ملک کا